بسم اللہ الرحمن الرحیم میگ نہیں اپنے حفاظت کے لئے سب الخéri منابھ نبی اکرم bathrooms اللہ تو ان کو حل دے رہے ہیں کیا پڑھنا ہے تم کو اپنی حفاظت کے لیے مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعا ہے سبحان اللہ لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں اگر کوئی ڈاکٹر والے آپ کو اللہ نہ کرے چگر ہو گئی بی پی ہو گیا صبح ایک دعوی لے لیجئے شام ایک دعوی لیجئے چھوٹی سی ہے کتنا فاوتی سے بیٹھ کی حالان کہ کڑوی ہے مہنگی ہے مشکل ہے جان پناتا نہیں دل بلتا کھانا برابر ٹائم ٹائم لے رہے اس لیے کہ پھر بی پی اور شگر کنٹرول ملانا ہے لیکن اگر ہم وہی کہیں کہ مسئبت آفتیں بلائیں پریشانیاں مشکلوں کو دور کرنا ہے تو کنٹرول کے لیے اسکار ہے نہ پیسہ جاتا ہے نہ کوئی اس طرح مو کھولنا ہے لیکن وہ نہیں ہوتا ہم سے آئیے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح اور شام کے معاملے میں میں کیا پڑھوں مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اور کہتے ہیں ہر صبح اور شام تین تین مرتبہ تم یہ پڑھو کیا پڑھو خلو اللہ واحد تین بار صبح اور شام صبح اور شام شام سمجھتے ہیں نا رات نہیں مغرب شام کا وقت ہے اور صبح مطلب فجر کے بعد تو کبھی بھی صبح اور شام صبح اور شام یہ پڑھو تم کیا کیا پڑھو تین مرتبہ خلو اللہ واحد پڑھو پھر فرمایا تین مرتبہ قول عوض بی رب الفلق پڑھو پھر فرمایا تین مرتبہ قول عوض بی رب ناج پڑھو مطلب تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں خوران میں ایک سو بارہ نمبر کا سورہ ایک سو تیورہ نمبر کا سورہ ایک سو چودہ نمبر کا سورہ ان تین سورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کر ان تین سورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالی بچانے کے لئے کافی ہو جائے گا وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں مصیبت پریشانی آفت کوئی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کریں سلوشن یہ کہ صبح اور شام تین تین مرتبہ سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس پڑھا کرو یہ تمہارے لئے کافی ہو جائیں گا مصیبتوں کے لئے پریشانیوں کے لئے مشکلوں کے لئے کافی ہو جائیں گا اور اس کے تعلق سے یاد رکھیں ہم اتنی لاپروائی بڑھتے ہیں حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں کتنے عام ہیں تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا کوئی مصیبت آگئی اور کوئی کہے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر گیارہ بار سوری آسین پڑھا بڑا 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 کر رہے ہیں آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر سوری آسین گیارہ بار پڑھو حالانکہ آٹ پہ دس سوار میں نیچے گر کے پڑھتے ہیں دوسرا پہ بھی ٹوڑی آتا جو اچھا تھا وہ سب کریں گے اسے دن آرہے پہ پیٹوڑ کیا بات ہے تو کسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پہ پہ کھڑے ہو تو گرے دوسرا بھی ٹوڑ گا وہ برابر کریں آنے کے بعد اکیس دن تک سوری آسین کو آپ یہ پڑھو حالانکہ یہ ثابت نہیں ہے پورے خوران کو الٹھا پڑنا شروع کر وہ بھی ہم کریں گے کتنا سلوشن کتنا آسان ہے ایک سورہ دو سورے اور تین سورے کتنی آیتیں ہو رہی ہیں کتنی چھوٹو آیت ہیں اللہ سمد چار آیت چلو ماشاء اللہ چار آیتوں کو تین بار بل تو کتنے بار ہو رہا بار آیت یہ اتنے کم جملے ہیں کہ اس سے کئی گناہ کئی درجہ جملے میں اور آپ بولتے ہیں دن بھر بات کرنے کی شکل میں بیوی سے بچوں سے پڑوسیوں سے بہت سے کسٹمر سے صبح شام تین تین مرتبہ پڑھنا ہے اور تین مرتبہ پڑھ کے فنش آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا صحابی کیا فرما رہے ہیں کہ میں کیا کروں حفاظت کے لئے آپ صلو اللہ علیہ وسلم کیا سلوشن دے رہے ہیں تم یہ تین چیزیں صبح اور شام پڑھ لو مطلب تین تین بار تین سوروں کو صبح اور شام پڑھنا ہے تو گویا تین تین بار تین سور ہے دن میں تو نو اور شام میں نو اتنے سوریں پڑھنا ہے اور اس کے بعد یہ ہوں گا آپ صلو اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین تین مرتبہ پڑھو اور پڑھیں تو آپ کو ہر آفت و پریشانی والی چیز سے بچانے کے لئے یہ کافی ہے اور نبی اکرم صلو اللہ علیہ وسلم حدیث بھی یہ سورت کے تعلق سے سور فلخ و سور ناس کے تعلق سے آپ نے فرمایا ان دو سورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی کوئی سورت نہیں ان دو سورتوں سے ہوئے ان دو سورتوں آپ صلو اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے خود پڑھتے تھے سور فلخ و سور ناس بخار آیا جو آپ کا آخر مرز تھا خود نہ پڑھ سکے تو کیا تھا اپنی زوجہ محترمہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ سے تم پڑھ کے دم کرو نبی اکرم صلو اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے حسن حسین کو نظر نہ لگے جب سور فلخ و سور ناس آئی صحابہ بولتے ہو آپ نے دعائیں چھوڑ کے سور فلخ و سور ناس پڑھ کے دم کرنا شروع گئے تو بخار آیا بیمار ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا بچوں کو نظر نہ لگے تو آپ نے یہ صورتیں پڑھیں آندھی اور طوفان آتی تب بھی آپ یہ دو صورتیں پڑھتے ہیں آندھی اور طوفان آگے سفر میں خلال عزبی ربی الفلخ اور خلال عزبی ربی ناس آپ تلاوت کرتے ہیں آندھی اور طوفان سے جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا گیا ہے سور فلخ و سور ناس کتنی عظیم صورتیں کتنی اہم صورتیں لیکن موزتین انہیں کہا جاتا ہے لیکن ان صورتوں کے تعلق سے ہمارا رب یہ کیا مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے اسلامی سلویشن کیا ہے اصول کیا ہونا چاہیے سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے پھر دنیا کے تیوار سے کیا کرنا چاہیے اسلام نے کیا سلوشن کیا پہلے وہ چیک کر لیتے ہیں پھر سلوشن دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے ہمارا معاملہ کیا ہے سب کچھ دنیا ہوئے کسی کو بخار آیا بچے کو پہلے کیا کرتے ہیں بخار آتے بھاگ کے تھرمومیڈر لاتے ہیں جبکہ کیا کرنا چاہیے تھا سور فلخ سور ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے مار لگا تو ہم سب سے بہلے کیا کرتے ہیں یا تو زخم ہوا تو بینڈر لگانے کے لیے بھاگ رہے ہیں یا پھر کوئی سپری مارنے کے لیے تاکہ وہ درد وہ تکلیف دور ہو جائے یہ کر رہے ہیں جبکہ حدیث میں کیا آتا جب کسی کو مار لگیا تکلیف ہو تو اس جگہ آتا رکھے کیا پڑھے وہ تین بار بسم اللہ پڑھ لیں یہ اس کے لیے کافی ہو جائے علاج بھی کرنا ہے لیکن پہلے بسم اللہ پڑھ لیں تین بار تو اس چیز میں کیا ہوں گی رفاقت دھیل آسانی ہوتا ہم کیا کرتے ہیں پھلے اللہ کا ذکر چھوڑ کر ارے باپ رے ارے ماں آگے بخار آگیا اس کو کھنے ہے نا باپ رے کتا بخار آگیا اس اللہ کا ذکر چھوڑ کر ماں اور باپ کو یاد کر جبکہ دونوں کچھ بھی کام نہیں آئی یہ مسئلہ انسان کبھی تو سامنے کھڑا ہوتا ہے کچھ نہیں کر پاتا اپنے بچوں کے لئے کیا کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اس کے بس میں نہیں ہوتا جو کر سکتا ہے وہ ذات کو چھوڑ کر جو نہیں کر سکتے ان کو یاد کرنے میں کوئی فائدہ نہیں آنے سمجھ رہے ہیں بات کو تو یہ عادی ہم بنا دے یہ دوسری چیز تھی پہلے ہم نے رات کی حفاظت دیکھ لی اب ہم نے کیا حفاظت دیکھی صبح اور شام کی حفاظت دیکھ لی صبح اور شام پڑھنے سے کیا ہوتا ہے آپ سیف گارڈ ہو چلی آکے بڑھتے ہیں